جن کے لئے سجدے لمبے کر دیئے فرض نماز میں حسن سجدے میں کمر پہ چڑ گئے آپ نے سجدہ لمبا کر دی جب تک حسن اترے نہیں آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا ان کے لئے تو کوئی بڑی دنیا مانگتے جنت تو بڑی ہو گئی ہو گئی کیا ہے کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین تو دنیا بھی مانگتے ایک زہر میں تڑپ رہا ہے ایک زباہ ہو کے نیزے پہ چڑھا ہوا ہے عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے سارا گھر نیزوں پہ چڑھوا دیا چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی زبا کر کے نیزوں پہ لٹکا تھے آسان کا اولاد کو زبا ہوتے دیکھنا یہ سارا بازار کا تاجر کیوں دھوکے باز ہے کیوں جھوٹ بولتے ہیں کیوں سود لیتے ہیں کیوں دن برات لگے ہوئے لگے ہوئے لگے ہوئے کیوں بچے 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 اولاد 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 حسین کو اولاد نظر نہیں آرہی یہ زباہ وہ زباہ وہ زباہ وہ نیزے پہ وہ نیزے پہ خود بھی زباہ وہ نیزے پہ یہ میرے نبی کی دعا ہے اللہم مجعل رزق آل محمد قوتع آگے کی خوشکبریاں سنا دیں فاطمہ تو اور میں اور یہ دونوں بیٹے حسن حسین اور یہ سویہ وکون علی ہم پانچوں قیامت کے دن اکٹھے ہوں گئے بھائیو آؤ اللہ کو پائیں اللہ کو پانے کا راستہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پتھر کے پجاریوں نے اللہ کے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا نبیوں کے بعد افضل ترین مجمع صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ اللہ نے جنہ زندگی میں کہا کلا وعد اللہ الحسنہ اے میرے نبی میرا وعدہ ہے تیرا ہر صحابی جنتی ہے تیرا ہر صحابی جنتی ہے اور پھر آپ نے نام لے کر کہا ابو بکر جنتی عمر جنتی عثمان جنتی علی جنتی تلحہ جنتی زبیر جنتی سعید بن ابی وقاس جنتی عبد الرحمان بن عوف جنتی ابو بیدہ بن جراح جنتی سعید بن زید جنتی بدر والے جو مرضی کریں جنت واجب ہو گئی حدیبیہ والے جو مرضی کریں اللہ راضی ہو گیا جو جنتی عورت سے شادی کرنا چاہے ام ایمن سے کرے جو جنتی عورت کو دیکھنا چاہے ام رومان کو دیکھے ام رومان حضرت عیشہ کی والدہ اور فرمایا میں نے جس عورت سے شادی کی پہلے آسمان سے وحی آئی پھر میں نے شادی کی جہاں میں نے بیٹی دی پہلے آسمان سے وحی آئی پھر میں نے بیٹی دی اور میں نے جس عورت سے شادی کی اللہ نے وعدہ کیا سب جنتی جس 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 کو میں نے بیٹی دی اللہ نے وعدہ کیا تیرے سارے داماد جنتی ابو العاص جنتی عثمان جنتی علی جنتی امہات المومنیت دنیا میں مائیں آخرت میں مائیں جنت میں بھی ایمان والوں کی مائیں یہ واحد مشمع ہے سوالاک کا جنہیں اللہ نے اس نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے کے طفیل مرنے سے پہلے کا جاؤ جنت علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے جہاد میں موت آگئے جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا مقامی لوگ آگے دوڑے دوڑے یہاں دفن نہ کرو یہاں بجو رہتے ہیں بجو بھیڑیے کی طرح کا ایک جانور ہے وہ زمین کھود لیتے ہیں زمین ریت لیا ہے کھود لیتے ہیں اور لاش نکال کے کھا لیتے ہیں تو آپ لوگ یہاں سے لاش نکالو اگے دفن کرو تو حضرت انس فرماتے ہیں ہم نے مشورہ کر لیا کہ ٹھیک ہے کھوتے ہیں قبر کھو دی حضرت انس فرماتے ہیں میں قبر میں اترا لاش نکالنے کی جب میں نے لہت کو دیکھا تو جہاں تک میری نظر جا رہی تھی قبر کھل کے روشن ہو چکی اور نور کی طرح جگمگا رہی تھی اور اگلی عجیب بات بتاؤں اور لاش غائب تھی لاش غائب اللہ نے پہلے ہی اٹھا لیا قدر نہیں کہاں پہنچا دیا مرنے کے بعد بھی عزت دنیا میں بھی عزت مرتہ بھی عزت اور آخرت میں بھی عزت پتھر کے پجاری ہیں کوئی شدیق بنا کوئی فاروق بنا کوئی زنورین بنا کوئی اسدلہ بنا کوئی سیفلہ بنا اللہ کے معبوب موتا کی جنگ کا نقشہ بیان کر رہے تھے اے زید آگے بڑھے قتال کیا شہید ہوئے جعفر جنت میں شہلے گئے پھر جعفر نے جھنڈا اٹھایا آگے بڑھے قتال کیا شہید ہوئے جنت میں شہلے گئے پھر عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا اٹھایا قتال کیا قتل کیا جنت میں شہلے گئے جھنڈا گر گیا تین سردار شہید ہوئے جھنڈا گر گیا تو ثابت بن اقرم انساری نے جھنڈا اٹھایا کہا بھئی جھنڈا پکڑو جھنڈا پکڑو لوگوں نے کہا تو بدر والا ہے یہ بدری صاحبی ہیں تو بدر والا ہے تو سنبھال کہنا بھئی میرے بس کا نہیں کسی اور کو دو کسی اور کو دو پتہ نہیں کس نے کہا افراتفری تھی موتا بھئی میں مئی میں گیا تھا وہاں شہدہ کی قبر پہ زیارت کے لئے تو کسی نے بیچ میں کہا کہ خالد بن ولید کو دو خالد کو دو تو پھر چھوڑ مچ گیا خالد کو دو خالد کو دو تو خالد بن ولید فرمانے لگے ہیں بھائی میری تو پہلی جنگ ہے یہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں حدیبیہ حدیبیہ کے بعد نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں فتح مکہ اور حدیبیہ کے درمیان اور فرمانے لگے ہیں میری پہلی جنگ ہے میں نئے نئے مسلمان ہو کسی اور کو دو سب نے کہا بھائی خالد 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 تو ادھر آپ خاموش بیٹھے ہوئے اور خلا میں دیکھ رہے ہیں اور صحابہ پر سمناٹا تاریہ دھک 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 دل ہو رہے ہیں کہ پتہ نہیں وہاں کیا ہو رہا ہے چونکہ سب کو نظر آ رہا تاکہ آپ دیکھ کے بتا رہے ہیں کہ جنگ موتا میں کیا اور ہو رہا ہے تو ایک ہزار کلومیٹر کے فاصلے پر یہ جنگ لڑی جا رہی ہے اور علیہ کے نبی دیکھ کے بتا رہے ہیں تو جب یہ دیر گزر گئی اور جھنڈا خالد نے اٹھایا اور یوں تلوار کو لہر آیا تو پھر میرے نبی نے فرمایا اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نکالا ہے یہ کون ہیں کل کو پتھر کے پجاری سے آج کون ہیں سیف اللہ یہ کون ہیں کل جنگ اہد کا فاتح خالد بن ولید ستر صحابہ کی شہادت کا سبب خالد بن ولید اور آج کون ہیں آج یہ سیف اللہ ہیں ہاں یہ سیف اللہ ہیں جب اہد کی جنگ میں شکست ہوئی اور بھاگے سارے بھاگے خالد بن ولید بھی بھاگے تو زرار بن خطاب قریشی کہنے لگا خالد تیرے ہوتے بھی شکست ہوگی وہ کہنے کے میں کیا کروں کوئی راستہ ہی نہیں نظر آیا اور جب وہ کسی اتانہ ملا تو پیچھے مڑ کے دیکھا بھاگ رہے تھے بھاگ رہے تھے پیچھے مڑ کے دیکھا تو پہاڑ پہ چھوٹی خالی نظر آئی وہ جو آپ نے چالیس آدمیوں کا پچاس آدمیوں کا دستہ مقرر کیا تھا وہ اتر گئے تھے دس آدمی کھڑے تھے تو خالد نے کہا کام بن گیا ابو صفیان سو آدمی دے دیں پانسہ پلڑ دوں گا ابو صفیان نے کہا جان بچاؤ بھاگو بھاگو جان بچاؤ تو خالد بن ولید کہنے کوئی ہے میری زمانت پر میرا ساتھ دے تو اکرمہ بن عوی جہل عمر بن عاص یہ جو سردار ابتال یہ واپس آئے سو آدمیوں کو لے کر واپس لوٹے اور فتح کو شکست میں بدل دیا خالد بن ولید دنیا کا واحد سپاہ سالار ہے جس نے زندگی میں ایک دفعہ شکست نہیں کھائی ایک دفعہ نہ کفر میں نہ اسلام میں کفر میں کیوں نہیں کھائی کہ آگے سیف اللہ کا لقب ملنے والا ہے اور اللہ کی تلوار بھی کبھی ٹوٹ سکتی ہے جب انتقال ہو رہا ہے ساٹھ سال کی عمر بھی نہیں پہتا چھپن سال کی عمر میں انتقال ہو تو بستر پر پڑھے کے فرما رہے تھے سو سے زیادہ جنگیں میں نے لڑی اور کسی جنگ میں پیچھے نہیں پہلی صرف میں لڑا موت کی تلاش میں میرا جسم سارا زخمی ہے کوئی جگہ خالی نہیں ہے آج میں عورتوں کی طرح مر رہا ہوں علماء فرماتے ہیں وہ سو کی بجائے ایک لاکھ جنگ بھی لڑتا ہے یہ لاکھ تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں وہ جتنی مرضی جنگیں لڑتے ہیں انہوں نے شہید نہیں ہونا تھا کہ سیف اللہ کے ٹائٹل کی بھی تو لاج اللہ نے رکھنی تھی اللہ کی تلوار کبھی ٹوٹ سکتی ہے ہرگیز نہیں اے میرے نبی کا فیضان نظر ہے بھائیو اللہ کے حبیب کی زندگی اپنی زندگی بنا لو تبلیغ کا کام آج بہت بڑی دولت ہمیں ملا ہے میں ہاتھ جوڑتا ہوں تبلیغ میں جاؤ یہ اللہ کو ڈھونڈنے کا سفر ہے یہ اللہ کو پانے کا سفر ہے اس کے محبوب کو پانے کا سفر ہے اور ان کے پیغام کو آگے پہنچانے کا سفر ہے ہاتھ جوڑتا ہوں نکلو اللہ کے واسطے زندگی بدلے گی پیغام پہنچے گا اور جب اللہ کا پیغام پہنچے گا پھر میرے اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آئے گا اللہ اکبر اللہ 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 اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ موسیقی 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 موسیقا موسیقا موسیقا